موسیقی 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 کی بات کر رہے ہیں پی ایس پی نے تنقید کی آپ لوگوں پر ایم کی ایم پاکستان کے نبی بھی انہوں نے بڑی مایوسی کا اظہار کیا ہے پی ایس پی کا موقع دینے کے لئے عثمان صاحب میرے ساتھ ہیں عثمان صاحب گفتگو آپ نے سنی اور آپ نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی شرجیل اینام میمن صاحب کی جو انہوں نے کہا ہے کہ جو ساری تباہی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں میرا خیال ہے کہ شرجیل ایمن صاحب تبیہ ٹھیک نہیں ہوگی جب یہ بات کر رہے ہوں گی بہت ساروں کی تبیہ ٹھیک نہیں ہوتی راست کے ٹائم اور مجھے لگتا ہے کہ راست کے ٹائم میں نے یہ بیان دیا ہوگا اگر آپ ورلڈ ریکنیزیشن سپیٹیں تو اس میں پاکستان میں اگر کوئی شہر تھا تو کراچھی شہر تھا جس کے میر کو ورلڈ نے ریکنائز کیا دنیا نے تصمیم کیا چودہ دنیا جو مختلف ممالک سے جدید ممالک سے چودہ شہروں سے میروں کو بلوائے گیا تھا جس میں دو میر اس کو ورلڈ ریکنائز کیا دیا جس میں پہلا نمبر تو بسانی ہے کہ میر کا ساتھ سیکنڈ نمبر پاکستان کو یہ اعراض حاصل ہوا جو کراچھی کے میر صلید مصطفیٰ چمال کا تھا یہ تو ہم تو یہ باتیں نہیں کر رہے ہیں یہ تو یہ انٹرنیشنلی میں بات کروں گا تو شہد آپ کہیں گے میں اس میں پاکستان میں کوئی بندہ اور اس پر ورلڈ رہے ساتھ آپ کہتے کہ پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا اور کوئی کمپرمائز ہوگا تو دے بیا جہا ہے لیکن انٹرنیشنلی اس کو جب ریکنائز کیا گیا تو یہ اس بات کے ایبیٹنس ہے کہ وہ انہوں نے اپنی پیترین پرفارمنس کی جس پر دنیا نے ان کو ریکنائز کیا پہلی چیز آگ کے سامنے یہ چیز کلیر ہو جانی چاہیے کہ مصطفیٰ کمال کے زور میں چار ہزار چپر پروجیکٹوں پر کام ہوا جو چہر آزار پروجیکٹ پر تکمیل تک پہنچے جس میں کے بیشمار انڈر پائی پاسس پہ جس میں بیشمار گریجز پہ آج یہ دیکھیں ہم کیوں لاکھ اس پر گلاس رکھتا ہوں ہمارا دشمنٹ بھی وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ کراچی جنڈر انگریزوں سے بات کر گئی کام ہوا تو سید مصطفیٰ کمال کے زور میں ہوا یہ سید مصطفیٰ کمال صاحب میں نہیں کیا اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں کروایا یہ ان کے کرداد نے ان کے ہاتھوں کروایا اور آج ہی بھی اگر شہر میں کرداد ہوتا تو بہت سارے کام ہو جاتے ہیں میں ابھی بھائی میں اکبال صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں جنرمن پولیٹیکل ورکر ہیں اور بھائی ہیں میرے میں سائی لینڈ بینکوک میں میرا آفیس ہے میں اکثر جاتا رہا ہوں میرا ہم وہاں سے کوئی امپورٹ کا بزنس ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا تو بینکوک کے اندر بھی چار مہینے ساتھ سو سے آٹھ سو میلی میٹر ڈیلی بیسس کا بارش ہوتی ہے جو ورلڈ کے اندر ایک بہت بڑا ساتھ سو سے آٹھ سو میلی میٹر بارش ہونا ورلڈ کے اندر ایک بڑا ریکنائز کیا جاتا ہے کہ بینکوک شہر کو جہاں سے ساتھ سو سے آٹھ سو میلی میٹر بارش ہوتی ہے اور آپ لیکین کریں وہ بارش کے دوریمیان ہی مجھے کہیں روڈ پر پانی کھڑا با نظر نہیں آتا اسمان صاحب کمپیر تو نا نا کرے نا کہاں بینکوک اور کہاں کراچی کراچی کی جو صورتحال ہے کتنی پانچوں بینکوک ہم سے بہت پیچھے تھا بیس سال پیچھے چلے جائیں تو بنگلہ دیش بہت پیچھے تھا ہم سے یہ لوگ کس طرح ترکی کر کر اپنی جدید سسٹم کو ڈویلپ کر کر انہوں نے سب پلیننگ کر کر پیاری کر لی برکسمتی سے ابھی جو بلکسان صاحب نے بات کی بلکس سال پر تو بہت زیادہ پانی تھا اور برکسمتی سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے آرمی کو لوگوں کو ریکسٹیو کرتے ہوئے دیکھا ہے یعنی اس وقت میں پاکستان جو آرمی ہے وہ سال کے اندر اتری بھی تھی چندر کی روڑ پر آرمی پانی نکال رہی تھی آپ کی رینجرز جو ہے تی سی والا روڑ ہے تی ایم والا روڑ ہے وہاں پر آرمی نے رسیاں لگا کر پانی نکال رہی تھی آپ آرمی بھی ہماری رینجرز بھی ہماری سارے ادارے ہمارے یہ صورتحال ایمرجنسی کی تھی سب کو آنا پڑا یہ تو اچھی بات ہے ہمارے ادارے ہمارے ساتھ کھڑے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے آنا پڑا لیکن آرمی کا کچھڑا آنا نہیں ہے آرمی کا کام پانی نکالنا نہیں ہے آرمی کا کام بانڈر پر کھڑو کر اپنی ملک کی فازت کرنا ہے بدقسمتی سے ہم اس طرح کے سسٹم کی ریکنائزیشن کی طرف نہیں جا رہے ہر ادارے میں کریکشن کے امبار لگے میں سوٹ رشوتوں کے امبار لگے میں اگر پاکستان کا میکنیزم ٹھیک کر لیا جائے شہر کا میکنیزم ٹھیک کر لیا جائے اسمان صاحب اس مجھے یہ بتائیں کیا آپ اس بات کو ایڈمیٹ کرتے ہیں کیسے لکومت کی قارکردگی بہتر رہی یا نہیں رہی اس پر اگر بات کی جائے برساتوں میں اگر بہتر ہوتی تو پھر شہر کا یہ حال نہیں ہوتا ابھی آپ جا کر سڑکوں کی آج بھی حالت دیکھتے ہیں تو میں آپ کو لے جا کر گروھانے کے لئے پیار ہوں جہاں آپ بھی دو دو تین تین کھوٹ گندہ پانی کھڑا ہے بلکل جو علاقے پیپرس پارٹی کے اندر نہیں آتے جو آپ سمجھیں گے جو یہ سی بی سی کے اندر آتے ہیں اندر آتے ہیں وہاں بھی دو 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 خوٹ پانی کھڑا ہے جہانی کراچی کے چاہے پیپرس پارٹی ہو چاہے دیگر ادارے ہو جن جن کی جہاں پر دنٹرمنٹ کے ادارے ہیں جہاں پر جن کی جہاں سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں ہر جگہ پراپر کام نہیں ہوا پاکستان کے شہر کراچی میں جو کراچی پورے پاکستان کو پال رہا بس قسمتی سے اس کے ساتھ ہمیشہ ہر بارش کے بعد ہم یہی کہتے ہیں کہ اگلی زفا یہ نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے اگر آپ مزید ٹائم میرے ساتھ رہ سکیں جتنا ٹائم پروگرام میں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی پی ٹی آئے سے گوھر خٹک صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے گوھر صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا گوھر صاحب گفتگو آپ نے سنی جو اسمان صاحب نے بات کی حالیہ برساتوں کے حوالے سے بلدیات اداروں کی کار کردگی اور سندھ حکومت کی جو کار کردگی اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ عثمان صاحب میرا خیال ہے ان کا تعلق پی ایس پی پی ایس پی سے آجا پی ایس پی سے اچھا سب سے پہلے تو سندھ حکومت ہمیشہ کی طرح اس کی کار کردگی عوام کے بیچ میں ہے پچھلے پندرہ سال سے وہ مسلسل سندھ پہ حکومت کر رہی ہے اور سندھ کے اور اور کراچی کے عوام پہ ایک حضاب نازل ہوا ہے بیپس پارٹی کی شکل میں پتہ نہیں کب یہ بلا ڈلے گیا اللہ تعالیٰ اس پاکستان پر رہم کرے گا سندھ کے ایس پر رہی ہے میں آپ کو بات بتاؤں ہماری پچھلے سال حکومتی دوہزار اکیس میں ہم نے وفاکی بند سے نالے صاحب کہتے ہیں پہلی مرتبہ کراچی میں بارش ہوئی تو اور کراچی روپا نہیں اس سے پہلے بھی ڈوب گیا تھا سے دو سال پہلے بھی ڈوب گیا تھا اس سال جب ان کو یہ کام دیا گیا انہوں نے پیسے تو بڑھا دیے وفاکی فرنڈ بھی در استعمال ہو رہے سبائی فرنڈ بھی استعمال ہو رہے اور میرا خیال ہے کاغذات میں سارے نالے صاحب بھی ہو چکے جبکہ میرا خیال ہے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بیجی تھی قرنگی انڈرسٹلیریہ کا کوئی نالہ صاحب نہیں ہوں پانچے نالے لوگوں کے گھروں میں پانی گیا ہے اسی طرح کراچی میں نالے صاحب نہیں ہوئے ہمیشہ کی طرح پیسے آتے ہیں پیسے چلے جاتے ہیں اب کہاں جاتے ہیں دوبائی جاتے ہیں ناوپشا جاتے ہیں انگلینڈ جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کام نہیں ہوتا ہے لیکن گور سار ساتھ بند ہونے چند گھنٹوں بعد ہی پانی نہیں تھا روڈوں پر یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے ایسا کئی ہوا ہی نہیں ہے کراچی میں ایسا کئی ہوا ہی نہیں ہے کہ چند گھنٹ ابھی میں آ رہا ہوں آپ کے میرے گاڑی کی حالت دیکھیں دو دن سے بھاری شریفی میری گاڑی ابھی بھی آدھی آدھی پانی میں روڈوں پر ڈوبتی ہوئی آئی ہے کچھ ایریاز میں ہے یہ بات انہوں نے نائنٹی فائی پرسن وہ کہہ رہیں گے ہم نے کلیر کر دیا ہے کس کو کونسے ایریاز میں بتاتے ہیں اور آپ اور بھائی چلتے ہیں وہ ایریاز میں بتاتے ہیں کونسے کلیر ہوا ہے ان کا طریقہ کار یہ ہے یہ وہاں ایسی رون سے اور وزیرحالہ آہو سے بیٹھ کے پون کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایریاز بتاؤ جہاں سوکا ہوا ہے اس ایریاز میں جا کے وہاں پوٹیچ لیتے ہیں ان کا سی ایم اور ان کا جو ایڈمیسٹریٹر لگ ہوا ہے سیاسی آدمی وہ جا کے تصویریں لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کے تھوڑی دیر کے بعد آس پاس کے علاقوں کی تصویریں آ جاتی ہے کہ جی سی ایم صاحب یہاں بھی تو آ جائیے نا اس کے برابر میں بھی ایریاز ہے اس کے برابر میں بھی لوگ بچتے ہیں آپ کو کراچی پہ ترس نہیں آ رہے پچھلے پندر ساتھ سے چند گھنٹوں کے بعد صاحب نظر آیا ہم بھی نکلے تھے میرا خیانہ الائشے بھی آج تک نہیں اٹھئی ہے اگر آپ کہیں بھی نہیں تھے ہی علاقوں پچھلے چالیس کلنٹے سلائٹ نہیں ہے یہ کس کی زمداری ہے پہلے تو ہمیں کہتے تھے جی وفاق کی زمداری آپ تو وفاق میں بھی انپورٹیٹ حکومت آ گئی ہے سن میں بھی حکومت اب یہ زمداری کس کی بنتی ہے اور پچھلے پندرہ سال سے ہر سال اسی طرح یہ لوگ بولتے کہ اگلے سال اگلے سال اور خدا کر بندہ اگلے سال یہ اگلے سال آئے گا کب یہ پاکستان اور عوام کراچی کے عوام پہ رہے ہیں کب کیا جائے گا اقبال صاحب میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے سامنے دو ہزار لوگ کھڑے جلسے کا منظر ہے اور ایک تقریر ہم نے سنی ابھی ابھی دیکھیں ہم نے حقائق پر مبنی بات کرنی شاہی ہے میرے بھائی خٹک صاحب نہ ہیلیکوپٹر سے اتریں سن ٹی وی کے سوڈیو میں نہ کشتی میں بیٹھ کر آئے گاڑی میں بیٹھ کر آئے اور میں بھی گلشن اقبال سے یہاں کورنگی آپ کے سوڈیو میں اپنی گاڑی میں آیا ہوں میں نے کہا کہ 90 سے 95% شڑکے کلیر ہیں 5-10% گنجائش ابھی بھی موجود ہے اور وہ رہے گی وہ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ سو فیصد کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور دنیا کا پیچیدہ ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے جہاں پہ انڈسپلن آبادیہ بھی موجود ہیں جہاں پہ پاکستان کے ہر صوبے سے لوگ روزگار کے لئے آتے ہیں اور یہ شہر سب کو اپنے اندر سماتا ہے اس صوبہ سب کو اپنے اندر سماتا ہے اور پھر اس کے علاوہ پاکستان کے اندرون پاکستان سے نہیں بیرون پاکستان سے بھی میرے بھائی اغوانستان کے لوگ بھی آ جاتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ بھی اتھر آتے ہیں اور بستے ہیں یہاں پر بہت سارے ایشیوز اور بھی ہیں اس کو بھی ہمیں ڈسکس کر لینا چاہیے میرے بھائی تھوڑا لیٹ آئے میں ان کو بتاتا چلوں جن عید کے پہلے اور دوسرے روز درمیانی راہ جو بارش ہوئی ہے سمندر اوپر تھا پانی کا جو ڈرینیس کا نظام ہے وہ نالوں کے ذریعے پانی سمندر میں گرتا ہے ہم ڈرینیس پر کام کر رہے تھے اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کے آتے ہیں گاڑی سے اترتے نہیں ہیں فٹرلس پر پیر رکھتے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پانی ہے ویڈیو بناتے ہیں پیپس پارٹی کو حسین حکومت کو لانتان کرتے ہیں اور ڈیرڑھ منٹ میں چلتے بنتے ہیں یہ ان کی پرفارمنس ہے او بھائی کراچی کے شہر کے لوگوں نے آپ کو ایمی نیز بنایا یا بن گئے کراچی کے لوگوں نے آپ کو صوبائی سملے کی سیٹیں دے دیں یا آپ نے لے لیں یہ الگ بحث ہے لیکن خدا کیلئے منڈیٹ آپ کے پاس بھی تھا آپ اپنے ہلکے ہوئے نالیں چوک ہوئے ہیں یہ بھی بتائی گا شرجیل صاحب نے کہا ہے کہ ان کے پاس پرسنل اس طرح کی ویڈیوز جو وہ ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کہیں 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 شہرارت دو ہوئی ہے میں آپ کو بتا ہوں یونیورسٹری روڈ پر سٹوٹنٹ بریانی کے پاس ہم نے ایکسیویٹر کے ذریعے نالوں کو توڑ کر ان کے اندر سے بوریاں میں نکال دیں بڑے 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 بلوکز میں نکال دیں یہ ہوا ہے لیکن ہم کسی کو بلیم کرنا نہیں چاہتے ہو سکتا ہے حادثاتی طور پر ہو لیکن خدارہ یہ شہر کراچی میرے بھائی اسمان میرے بھائی ہیں بڑے اچھے پولٹیکل ورکر ہیں میں عزت کرتا ہوں دیکھیں مصطفہ کمال صاحب کے زمانے میں دو رائے نہیں ہیں کہ ترقیاتی کام ہوئے تھے تین سو ارب روپے کا بجویٹ بھی ملا تھا نائن الیون کا واقعہ بھی ہوا تھا اور پاکستان میں زلزلہ بھی آیا تھا ڈالر کی برسات بھی ہوئی تھی اور لندن میں بیٹھ کے قائد تحریک علتا حسین صاحب نے ریکنیز کروایا تھا دور میں ہو نقصان ہوتا ہے اگر زیادہ باریشیں ہو جائیں تو دو سو کی قریب لوگوں کی جانے گئیں تھی مصطفہ کمال صاحب میر کراچی تھے ہم الزام نہیں لگا رہے ہم یاد دلانا چاہتے ہیں خدا کے لیے جب دو دنوں میں چار سو میلی میٹر باریش ہوتی اور آپ کہیں کہ جب پندرہ منٹ میں یہ ساف ہو جائے اور ان بیٹوین آپ تصفیریں اور ویڈیوز بنا کے رکھیں اور اس کو اپلوڈ کرتے رہے خدا کے لیے امریکہ کے بڑے بڑے شہر بھی ڈوبتے ہیں سیڈنی بھی ڈوبا ہے آپ کو پتا ہوگا انگلینڈ میں باریشیں ہوئی ہیں برطانیہ میں کہ بڑے بڑے شہر بھی ڈوبے ہیں خدا کے لیے جب باریشیں ہوتی ہیں تو پانی کو نکاسی میں وقت لگتا ہے جو ڈرینیس کا نظام ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد میں ڈرینیس کو لیتا نہیں ہے ہم ترقی پذیر ممالک میں ہیں ترقی آفتہ ممالک میں نہیں ہے اس بات کو دھیان میں رکھیں ڈوبا بلوچستان بھی ہے خدا نے خاص تھا میں اس پر بھی بات نہیں کروں گا کتنی ہم بات ہوئی ڈوبا کے پی کے بھی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی یہ قدرتی آفات ہیں بلوچستان کی صورتحال دیکھنے اربن فلیڈنگ کی صورتحال ہے گاڑیاں تیرتے ہوئے ہم نے کے پی میں بھی دیکھی میں نہیں خدا نے خاص تھا تنقید کروں گا اب ان کو سبق یہ پڑھائے کہ آپ نے گالیاں دینی کام کوئی نہیں کرنا آپ نے لانتان کرنی آپ نے مدد نہیں کرنی لوگوں کی میں بتاتا ہوں خدا کی قسم بتائیں کتنے اے میرے جن کے سڑکوں پر موجود تھے کتنے ایم پی ایز موجود تھے مجھ سے پوچھیں ایک ایک منسٹر سڑک پر موجود تھا ایک ایک ورکر مجھ جیسا غریب سپیشل اسسٹینٹ ورکر بھی سڑک پر موجود تھا لوگ پورا پورا دن بارہ بارہ گھنٹے سڑکوں پر بیٹھ کے میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں پھر آپ کہیں جی پیپس پارٹی کام نہیں کرتی بھئی پیپس پارٹی چار سو میلی میٹر بارش کو نہیں روک سکتی پیپس پارٹی تین سو میلی میٹر بارش کو نہیں روک سکتی پیپس پارٹی کا ورکر پیپس پارٹی گورنیٹ جو ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے اپنے محنت کر سکتی ہے یقیناً کمی کوتائی رہ جاتی ہوگی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہمیشہ آپ کو دیکھیں لاسٹ لیٹ جو بارش ہے ہوتی یوسف گوڑ جو سرجانی ٹاؤن میں تباہ ہو گیا تھا اس بار وہاں کے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ پوائنٹ آؤٹ ہو گیا بہت سارے چوکنگ پوائنٹ تھے نرسری پر پانی بلوگ ہوتا ہے میں اس کی بات کروں گا نمائش پر ہوتا ہے نیو ٹاؤن پر ہوتا ہے اردو کالیج کے پاس ہوتا ہے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہاں کہاں ہوتا ہے نیپا چورنگی پر ہوتا ہے تھوڑا بہت سفورہ پر بھی ہوتا ہے یہ چوکنگ پوائنٹ میں اپنے ڈسٹر کی بات کروں گا دیکھیں جلا ساؤت میں بھی کشیدہ صورتحالیس میں کوئی دورائی نہیں ہے فوج اتری ادارے اترے کوئی بھی اترا اوہ بھائی اسی پاکستان کے لوگ ہیں اور ہر ڈسٹر میں ہوتے ہیں کہ پہلی بار تو نہیں ہوا کہ انہونی تو نہیں ہو گئی کہ یہ ادارے کیوں اتر گئے اوہ بھائی ادارے پاکستانی ہیں پاکستان کے لوگوں کی ٹیکسس سے ان اداروں کی تنخواہی ملتی ہیں یہ ڈسٹر میں پاکستان کے ڈسٹر میں آتے ہیں آرمی چیف نے دورہ بھی کیا تو آپ اس کو نیگیٹیو انداز میں لے لیتے خدا کے لیے اس سبق کو چینج کریں اپنی پرفرمنس پر بات کریں اور پاکستان کے دیکھیں جہاں تک سندھ کی اب بولیے گا جہاں تک سندھ کی عوام کی بات ہے کہ سندھ کی عوام نے یہ سندھ فتح کرنے چلے تھے بلدیاتی الیکشن میں جو موچڑا ان کو ملے ہیں وہ بھول گئے ہیں کینٹورمنٹ الیکشن میں کراچی میں جو سترے پاکستان کے جو کونسلر کی سیتے ہیں وہ ہار گئے گورنر کی سیتے ہیں اور کراچی کے لوگ ان کو لانتان کرتے ہوں بھائی ابھی پھر بلدیاتی الیکشن آرہا ہے جو جوتے آپ کو پڑھیں گے وہ آپ کو یاد دکھاریں گے ایک منٹ زرے ایک منٹ وقت اتنی لمبی انہوں نے سیاسی تقریب کی ہے جو آپ کو مختصر سا جواب پر دکھتے ہیں کہ بھائی نے ستنی کا بھی ذکر کیا نیویورک کا بھی ذکر کیا اسٹریلیا اور امریکا کا بھی ذکر کیا ڈوب جاتے ہیں تو اس میں یہ ذکر انہوں نے کیا نہیں کیا کہ نیویورک یا ستنی میں سہت کی کیا سہولی آتے ٹرانسپورٹ کی کیا سہولی آتے وہاں پر لوگوں کو بنیادی سہولی آتے اس کو بھی تولہ سکتے ہیں میں آپ نے بڑھا ہوں سٹک بھائی بھی میرے بھائی ہیں پاکستانی ہیں بنیادی طور پر یہ کراچی کے نہیں ہوں گے بنیادی طور پر یہ بھی کراچی میں رہنے کے لیے آئے ہوں گے پوچھئے کہیں سے اتنی اچھی تقریر کر لیتے پچھئے پندرہ سال میں دنیا میں کوئی بھی حکومت کئی کسی چھوٹے سے چھوٹے ملک میں بھی آ کر کسی نے حکمرانی کی ہو پندرہ سال تو ملک وہ صوبہ وہ شہر سبر گیا ہوگا دس سال سے کے پی میں دس سال سے آپ بھی ہو دوبیا کے پی کے پی کے پی کسے لوگ مرے ہیں کے پی 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 وہ اٹیہ والا کے پی 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 لوگ مرے ہیں کے پی 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 کتنے فوجیوں وہاں گئے ہیں کتنے رینجر کی گاڈیا گئی ہے وفاق سے کتنا پندرہ سال کے لیے گئے وہ مجھے سرا بتا جائیں وہ آپ کے کارٹن بائٹس ہو ان کو اصل میں تکریر اچھی آتی ہے خزمت یہ لوگ کرتے نہیں ہے ٹی وی پر اپنے بہت سے نام بتاتے ہیں آپ کے کتنے ملس وجود تھے ان کو اپنے ملس وجود تھے ان کو اپنے شہر کے بیچ میں نہیں جائے روز ہوتے سڑ کو پردائی اس میں میں بھی جاتا ہوں روز سڑ کو پردائی تسٹک کورنگی میں میں بھی جاتا ہوں کونسی جگہ بلوک ہے ساؤت میں میں بھی جاتا ہوں کونسی جگہ بلوک ہے پورا سندھ بلوک پڑا ہے اور جہاں تک انہوں نے بلدیاتی الیکشن کی بات کی یہ رسیس آئے سوڈیو جو بلدیاتی الیکشن انہوں نے سندھ میں کرایا ہے اس پر جو رپورٹ ہے جو ان کے ساتھ اتحاد یہ انہوں نے پریس کانفرنسے کیے لوگوں کو پولیس سے حراسہ کرنے کی ہم نے نہیں کیے ان کے اتحاد یہ نہیں کیے اسی بلدیاتی اندخابات کا دوسرا مرالہ ہے کراچی کی صورتیان کے حوالے اسمان صاحب کا موقع لے لیں گے اسمان صاحب کیا پوزیشن ہے پی ایس پی کی دیکھیں پہلے تو اکبال صاحب بھئی قبل عزتہ نے ایک بات کی کہ لندن نے ریکنائز کیا میں تھوڑی تھی کریکشن کرتا لندن نے ریکنائز نہیں کیا تھا امریکن پانسلک تھی اور امریکن آف ٹائمز تھی اور یورپین یونین جس میں جرمنی اور فرانس اور یہ وہ دو ممالک تھے انہوں نے بیٹریک جیوری بنائی تھی جس میں ورلڈ میر بیسٹ میر کا آوارڈ مصطفہ کمال کو برطانیہ کا کوئی کردار نہیں تھا ٹھیک ہے سالی چیز نمبر ٹو میں دیکھیں آپ نے انہوں نے بات کی کہ مصطفہ کمال نے تین سو روپے ہم کو ملے پریکل ملے تین سو روپے لازمیر جو اسیم اثر گئے ہم نے بھی ان کی بلیک لیسٹ جاری کی تھی کہ ان کو بھی دو سو بیالی سر روپے ملے تھی لیکن وہ کچھ بھی کان نہیں کر سکے تین سو روپے میں مصطفہ کمال نے سو عرب آپ کو پتہ ہے سیلویز بھی دی ہوں گی گاڑیوں کے پیول میں جیسمنٹ بھی گئے ہوں گے دو سو روپ لگا کر یہ شہر دنیا کے سیدی سے ترقی کرنے والے بارہ شہروں میں شمار ہو جاتا بستقسمتی سے آج کراچی شہر دنیا کے پانچ بہترین شہروں میں شمار ہیں اب اس پہ آجاتے ہیں کہ پیپس پارٹی کو پچھلے دیس سال کے اندر دس ہزار دو سو بیالی سر روپے ملے ہیں ٹھیک ہے دس ہزار دو سو بیالی سر روپے اب دو سو بیالی سر روپے ہی لگ جاتے کراچی میں تو شاید کراچی کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا دوسری چیز میں کلیر کر دوں کہ دو ہزار آرٹ اور دو ہزار چھے پر جو ریمنیو جنریٹ پیپس پارٹی اپنی سن کی خود کرتی تھی وہ ایک سو ستائیس آر روپے کراچی شہر سے جنریٹ ہوئے تھے ایک سو ستائیس آر روپے سالانہ جنریٹ ہوئے تھے جو جس وقت کراچی شہر سے ریمنیو جنریٹ ہو رہا ہے ایس آر بی کے دروک جو سین گوربنٹ خود کلیکٹ کر رہی ہے وہ چودہ سو آر روپے میں پہنچ لیا دو ہزار اکیز سے چودہ سو آر روپے سالانہ پہ پہنچ لیا ہے تو برقسمتی سے اس ریکشن کے بارلگے میں فائلوں میں اکرام ہو رہے ہیں اور اس کے لابہ کوئی کام نہیں ہو رہے ہیں ہم نے کوئی امید ہی بدن کر دی ہے نہ ایسا کمت سے نہ اوسا کمت سے ہم عوام عوام جو عوام ہے اس وقت وہ مایوسی کی طرف ہے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں نہ سرکاری سکول بہتر ہو رہے ہیں نہ ڈسپینٹرییاں بہتر ہو رہی ہیں نہ سڑکوں کا نظام بہتر ہو رہا ہے نہ سیوریج کا نظام بہتر ہو رہا ہے اور میں اپنے دوستوں پر ایک کچھ خبری دینا چاہتا ہوں ہم کے چینل کے توسط سے کراچی کے اندر کی بلدیاتی الیکشن جو بھی جوائیز ہونے جا رہے ہیں پاک سے زمین پارٹی وہ بہت جماعت ہے جس کا ایک کینڈیڈٹ جس کا کماری تین اپوز آگیا ہے کراچی کے اندر کسی پارٹی کا کینڈیڈٹ اس کا کماری تین اپوز نہیں جیتا جیوں میں اور تمام چینلز پر خبر بھی چل گئی ہے اس کے علاوہ دیکھیں کراچی کے سلوکشن لوگ بہتر سمجھتے ہیں کراچی کی عوام نو ڈاؤٹ نحمت اللہ خان صاحب نے فہم کی اسے دیس پرسنٹ کام کیے تھے امنا صاحب جماعت اسلامی سے تھا ہمیں آپ کے چینل روڈ بیٹھ کر تسلیم کرتا ہوں لیکن نبیر تیسر جو کام ان کے بعد اس شیئر میں کتی نے دلیور کیا ہے تو سید مصطفہ تمال نے دلیور کیا ہے سید مصطفہ تمال ہی وہ وائد کے دار والا بندہ ہے جس کے آساسی دوبارہ شہر بن پکتا ہے اگر ایسی بات نہیں ہوتی اسمان صاحب ابھی یہ سیکنڈ فیرز ہے اس سوالے سے کیا پوزیشن ہے مراد علی شاہ صاحب بیٹے ہوئے مراد علی شاہ صاحب آج سے دو سال پہلے تک بلدیاتی معاملات پر تین دفعہ خود دعوت دے کر سی این سن ان کے مراد علی شاہ مصطفہ کمال کو بلوا چکے ہیں شہجیل میں ان صاحب کے علمے ہونی چاہیے یہ بات اور ناتف شاہر ان کی قیدنیت سعید جنی ان کو بلوا چکی ہے اور ان سے مشاورت کر چکی ہے اور انہیں اپنے پرپوزل بھی رکھیں ان کے آگے کہ بھائی یہ پرپوزل پر آپ تان کر لیں تو کریچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن برکسمتی سے کوئی اس کو تیار کرنے کے لیے اس کو اس پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ عوام چوبیش جلائی کہ پیسلے کے دن ہے اگر عوام نے اسی طرح گھٹر ملا پانی پینا ہے اسی طرح تعلیم سے محسوم رہنا ہے اسی طرح بھرباد رہنا ہے سین کے اندر آپ نے ایلیکشن کا حال دیکھی گیا کرایٹیو مطلب جس طرح پولیس کر دیلی ہے کس طرح پورا جوا ہے جس طرح آپ کے چنلوں پر چلائی جا رہے سے کہ تپے لگا کر تپے بڑے جا رہے ہیں اگر اسی سسٹم سے آپ نے جیتنا ہے تو پھر آپ جیتے رہے ہیں اور آم کا بڑا جال ہوتے رہیں گے آپ دیکھ لئے قرآن کندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جیسی رہا ہو جی ویسے اسمران ہوں گے تو اب ادیاء گل پیسلہ کرنا ہوگا کہ 17-18 پیسل جو گوٹ گیارہ پیسل جو گوٹ گیارہ پیسل جو گوٹ گال لے نکلتے ہیں اور پاکی 99 پیسل یہ ستتتتر پیسل پیسل پر چلے جاتے ہیں ان کو پکنک پہ نہیں جانا ہوگا ان ستتتر پیسل کو اچھی تیسل پہ لوگوں کو نکل کر بھی بوٹ ڈالنا ہوگا تاکہ جو دھاگلی ہوتی اس دانگلی کو روکا جا سکے اس وقت پہی جیسیز جو الیکشنز دیے لگے ہیں میں آپ کے سامنے بہت بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں 25 سے 50 لاکھ رفے پر یو سی چیئرمن کے پینل کے ریٹ چل رہے ہیں جہاں پھر 25 سے 50 لاکھ رفے دے گا اس کے پورے پورے پینل جیت جائیں گے اس وقت کراچی کے اندر اور حیدر آباد کے اندر یہ کام ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے جی گوھر صاحب second کریں گے اچھے جی پہلی بات تو یہ ہے اسمان بھائی کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں اور بلکل ڈی سی لگائے گئے اسی لیے ہے ڈی سی آر او اور سندھ اکومت اس پہ کام کر رہی ہے اچھے یہ ساید بھول رہی ہے یہ تو گورنمنٹ کے ملازم ہے یہ بھول رہے کہ انٹیریئر سندھ یہ کراچی ہے یہاں وہ چیز نہیں ہو سکتی ہے تو چھو لڑکانا سکر نواب شاہ میں ہوتی ہے راتوں کو زبردستی کینیڈیٹوں کے گھروں پر چاپے مارے جاتے ہیں ان کے خلافے پیارے ہوتی ہے صبح ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے وڈیرہ کے خلاف الیکشن لڑا تو تیرے بچے کو قتل کر دیں گے اور ہوا ہے بڑے بڑے صحابیوں کو سندھ میں قتل کیا گیا ہے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے جو پیپلز پارٹی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ اگلے دن مار دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے یا اس کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے یا اس کی زمینوں پر پانی بند کر دیا جاتا ہے یہ اس کی سزا ہوتی ہے اچھا کراچی میں جو بندیاتی الیکشن ہو رہا ہے یہ پہلی مطبع نہیں ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں اور کراچی میں آمین انتخابات بھی ہو چکے ہیں کراچی میں پڑا نکہ تبکہ رہتا ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ رجیکٹ کر چکا ہے اور انشاءاللہ اس بندیاتی الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کو رجیکٹ کیا ہوا ہے ان میں اتنی حمد نہیں ہے پندرہ سالہ دور حکومت کے بعد کہ یہ اکیلے الیکشن لڑ سکے پوری کراچی میں انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہے ان لوگوں کو جن کو انہوں نے روڈوں پہ کسیڈنا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے پیڈ پانڈنے تھے انہوں نے ملایا ہے اپنے ساتھ نون لیگ کو شیر کو ایک طرف نواز شریف کی تصویر ہے ایک طرف آسے بلی زداری کی تصویر ہے بیچ میں کینیڈیٹ کی تصویر ہے الیکشن لڑنے یہ لوگ جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف چاہاں پی ٹی آئی نے کسی سے اتحاد نہیں چاہے اور پوری کراچی سے پی ٹی آئی کینیڈیٹ ہوتا رہے ہیں لیکھ لے انشاءاللہ میر کراچی پی ٹی آئی ہے سب سے زیادہ ٹاون پی ٹی آئی جیتے گی ہم نے کسی سے اتحاد نہیں کیا ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے عوام کس کے ساتھ ہے پوری پاکستان دیکھ رہا ہے پورا پاکستان سمجھ رہا ہے بہر صاحب پنجاب کے حوالے سے بھی مجھے بتا رہے ہیں عوام کس کے ساتھ ہے سترہ تاریخ کو دیکھیں جی پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کو سپورٹ کری نون لیگ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کری پلکہ پوری امپورٹڈ حکومت ایک طرف اور پی ٹی آئی اکھیلے ایک طرف کریے سترہ تاریخ کو اچھا وہاں پر بھی انہوں نے ابھی کن بھی ہمارے اکھینے ڈیٹھتے ہو اس کے حال پہ پروگرام کا چھاپا مار دی ہے کہ جی آپ پروگرام بن کریں لاؤنگ مارچ لے کے کراچی سے دو ہزار کا کپلہ لے کے سن جاتے تھے ہمارے بلاوال بٹو صاحب تقریر کرتے تھے پانی آیا تھانگے کام گئی اور یہ ہم مہنگائی کے خلاب نکلے دو ہزار لوگ لے گئے ہم نے ہمیشہ ان کو فیسلیڈیز تھی آج ہم حکومت میں نہیں ہے تو یہ اتنے خوف زیادہ ہے کہ ایک تو ساری پارٹی ہمارے خلاب کری ہے دوسرا پورا سسٹم کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے ڈی سی او آر او سب کو ملایا ہوا پولیس کو سب کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ ادھر ادھر ہوئے تو یہ لوگ الیکشن ہار جائیں گے اور انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہاریں گے کراچی میں بلدیات بھی ہاریں گے اور سندھ میں بھی تبدیلی آئے گی آم انتخابات میں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں جس تن بھی سندھ میں فری اینڈ پیئر الیکشن ہوا پیپلز پارٹی آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے کی اس کی وجہ میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں کہ پنجاب میں کپک میں کشمیر میں جب فری اینڈ پیئر الیکشن ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کو دور تک نظر نہیں آتی ہے کہ الیکشن میں کنیڈیٹ نہیں ملتے ہیں ان کو چہاں پر فری اینڈ پیئر یہاں پر اگر ان کو سپورٹ ٹی سی ہو اور ان کے پولیس کی سپورٹ نہ ہو ان کو وڈیرہ اور دو نمبر لوگوں کی سپورٹ نہیں ہو سندھ سے ان کا ایسے سپایا ہو جائے گا چہ سے وہاں پنجاب میں آج کل نواز شریف صاحب کو کہہ رہے کہ صاحب کوئی دس سیٹے ہمیں ڈونیٹ کر دے اینڈ پی کو کپک میں کہہ رہے کوئی دو سیٹے ہمیں ڈونیٹ کر دے پولچستانوین کی آلت دے گئے انشاءاللہ آنے والے چکر ان کا یہ ہوگا مجھے بڑی عسی آرہی تھی حسنے کی چیز ہے حسنے کی چیز ہے اچھی بات میں نے جو کہی ہو پچھلے دس سال سے یہ سندھ میں حکومت بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں سر میری بات سنے ایک بیٹا آپ نے ہو گئی آپ کی پچھلے دس سال سے بکول ان کے خورم شیر زمان نے کہا مرے باس بائیس ایم پی اے ہیں میں یہیں بیٹھ کے کہتا تھا ایک کا نام بتا دیں نہیں تھا یہ کرے تھے کہ جناب ہم سندھ میں صفائیہ کر دیں گے صفائیہ کیا ہوا دنیا نے دیکھ لیا ان کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی کینڈیڈیڈی نہ ہو شاید پیٹی ایجیر جائے ایسا تو پسیبل ہے یہ وڑی رہے یہ فلانا یہ دنکانو بھائی پیپلز پارٹی اوامی سیاسی جماعت ہے آپ اس خوال이 سے باہر نکلو آپ کو سوال پوچھو چنا آپ جواب دیتے ہو ڈال ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بھائی میں بتا رہو ہوں بھائی میں بتا رہونا بھائی میں بھائی بھی آپس اپنی کیل کو نکال رہو ہم نے کہا نہیں ہم نے وہ سکرو رکے ہوئے انشاء اللہ آپ وہ نکال لیں کل نکال لیں تکلیف دے رہی آپ کو میں نے سکرو لکے ہوئے اچھا میری بات سنے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں چچا ادھر ہی آ رہا ہوں سپر کرو سنو میری بات سنیں حکومت میں ہوتے ہوئے پیٹی آئی نے پانچ بائی الیکشن ان کی گورننٹ میں ہوئے کتنے پندرہ پندرہ بائی الیکشن ان کی گورننٹ میں ہوئے الحمدللہ چودہ ہار گئے کے پی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے پہلے مرلے میں ان کو سندھی میں کہتے ہیں موچڑے پڑے خوش پھر بھی ان کو نہیں آیا دوسرے مرلے میں پھر انہوں نے دی سیز آروز پکڑ پکڑ دھکڑ کر گئے رسکا والی سیچویشن بنا کے چلو جی دوسرے مرلے میں کامیابی حاصل کے لیے کہتے ہیں بلوچستان میں ہم ہار گئے ابھی بلدیاتی الیکشن گئے ہیں پیپلز پارٹی نے بڑی اچھی پرفارمس دی ہے اور بہت زیادہ سیٹے بلوچستان سے بھی اٹھائی ہیں کینٹونمنٹ الیکشن نے بھی دور نہیں گیا چند مہینوں پہلے بات ہے بھائی جہاں سے آپ کے ملک کا صدر تھا آپ کا پیٹی آئی کا وہ سیٹ آب ہار گئے کونسلر کی یار جہاں سے گورنر تھا سندھ کا وہ سیٹ آب ہار گئے ہو پنجاب کے پورے کینٹونمنٹ میں کراچی میں جتنے بھی کینٹونمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کم یا زیادہ ہر کنٹونمنٹ سے سیٹے اٹھائی ہیں ان کے پاس سارے کنٹونمنٹ میں سیٹے بھی نہیں ہیں کہیں جیتے ہیں کہیں ہارے ہیں لیکن صورتحال یہاں پر یہ ہے فیسل باوڈا فیڈرال منسٹر تھے دو سو انانچاس کا یہ کریں کراچی کے لوگ پڑے دکھیں جب بھی تو دیفنسل کلپٹن سے بھی آپ کو موچڑے پڑے دو سو انانچاس سے بھی جوتے پڑے پی اے سیٹی ایٹ سے بھی پڑے شند کے بلدیاتی لیکشن میں بھی پڑے کراچی کے بلدیاتی لیکشن میں بھی پڑیں گے اور پھر ابھی یہاں انہیں جا رہا ہے ان کی اپنی سیٹ پہ مروح لیاکت والی سیٹ پہ آپ ان کو دیکھیں گے ان کا حال کیا ہوتا ہے زیادہ دور نہیں ہے پھر بلائیے گا مجھے بھی اور ان کو بھی پھر ان کو بھی بلائیے گا سبین اس کو ریکارڈ پہ رکھیں لکھیں دےئیے جواب لکھیں دو سو پینٹالیس کا ریزلٹ میں بتا رو ان کو جوتے پڑیں گے آپ لکھیں باتیں کرتے تمہارا لیڈل بھی بکواس کرے تم بھی باتیں کرو باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا مختصر کر کے لکھ لے پی ٹی آئی نے اپنے دورے اقتدار میں جتنے الیکشن کیے اس میں زیادہ ہم لوگ آ رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کہیں پر بھی اپنے آر اپنے آر اپنے ٹی سی اپنے اس س پی نہیں لگا ہے آپ یہاں پر بیٹھ کے چلنج کر رہوں مجھے میرے مرضی کا آر او دے دو دس کا میں کیا ہوا تھا آپ کو آسی پلی زرداری مجھے چلنج میں آپ کو چلنج دیو میری مرضی کا اس س پی آپ یک یوزی کا الیکشن جیتو Qarangی سے Qarangی سے یوزی کا الیکشن جیتو Qarangی سے یوزی کا الیکشن تو جیت لے بھائی بھائی یوزی کا الیکشن تو جیت لو آپ کی آہم کی لوگ شتیز ہو وقت ختم ہو جائیں جب وقت ختم ہو جائیں موال رکھتا شکریہ مجھے 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 مجھے